بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں گجریلا یعنی کہ گاجر کی کھیر اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا تقیباً دو کلو دودھ ہمیں لے لیا ہے فریش ملک آپ چاہیں تو ڈبڑے کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تقیباً تین سو گرام ہم نے گاجر لیے اس کو ہم نے چھیل کر کدو کش کر لیا بلکل باریک ایک پیالی ہم نے بائل چاول لے لیے بغیر نمک کے چاولوں کو بائل کر کے ایک پیالی ہم نے بائل چاول لیے ہیں تقیباً چوتھائی کپ ہم نے چینی لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے سٹوبری فلیور میں جو ہے وہ کسٹڈ پاورڈر لے لیے کسی بھی اچھے پہنکا لے لیجا اس سے گجریلا کی کنسٹرنسی بہت اچھی آتی ہے تقیباً پانچ سے چھے میں سبز الائچی چاہیے ہوگی اس کو ہم پیس کے استعمال کر لیں گے اس کے دانے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کیبرا ہے روز وارٹر دو سے تین چمچ ہم اس کے اندر یہ خوشبو کے لیے استعمال کریں گے ڈرائی فوٹ اگر آپ ایٹ کرنے چاہیں تو کر سکتے ہیں دو کلو جو دودھ لیا تھا یجریلا کے لیے وہ ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دودھ میں دیکھے بوائل آگیا ہے جیسے دودھ میں بوائل آیا گا تو ہم اس کے اندر گاجر شامل کریں گے گاجر شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر بوائل چاول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیالی بوائل ہونے کے بعد ایک پیالی چاول ہے وہ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے دو کلو ہم نے دودھ لیا تھا دو کلو دودھ میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے اس کے اندر اوبال آیا اوبال آنے کے ساتھ ہم نے اس کے اندر گاجر شامل کی ایک پیالی تقریباً بوائل چاول تھے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں جب تک یہ تیار ہوتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسٹرائب کیجئے اور لائک کیجئے یہ گجریلہ جو ہم نے بکنے کے لیے رکھا تھا دو کلو ہم نے دودھ لیا تھا اس کے اندر ہم نے گاجر ڈالی تھی گاجر کے ساتھ ہی ہم نے بوائل چاول شامل کیے تھے اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا بلکل سلو آنچ پر سلو ٹو میڈیم آنچ پر جو ہے کبھی میں اس کو میڈیم کرتی رہیوں اور کبھی سلو کرتے رہیں یہ تقریباً پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہونے والا ہے پچاس پچپنٹ ہو چکے ہیں ابھی تقریباً یہ دیکھیں بلکل تیار ہونے والا ہے پانچ سے ساتھ منٹ اس کو اور چاہیے ہوں گے یہ جو اس کے ساتھ مکس ہونا شامل ہو گیا ہے اس کو پانچ ساتھ منٹ کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں پھر ہم اس کے اندر چینی شامل کرتے ہیں اور اس کو پانچ منٹ کے بعد دوبارہ آ کے دیکھیں گے چینی چینی میں نے آپ کو بتائی تھی ایک جو تھائی کپ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں آپ چکھ بھی جئے کہ جو آپ کو ٹیسٹ ہو اور کوئی شوگر پیشنٹ ہے آپ کی گھر میں تو آپ چینی ایڈ نہ کریں اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ تیار کرنے پانچ منٹ کے بعد ان کے لیے نکال لیجی اور اس کے بعد آپ اس کے اندر شوگر ایڈ کر لیں یہ دیکھیں ہمارا گجریلہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اس نے ایک گھنٹہ تکیباً اس کا کوکنگ ٹائم میں گجریلہ کو آپ جتنی سلو آنچ پر پکائیں گے اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا بہت زیادہ جلدی اگر آپ اس کو بناتے ہیں تو اس پر دودھ میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے اگر آپ تکیباً ایک گھنٹے تک اس کو سلو آنچ پر کوک کرتے ہیں تو آپ کو کھوئے جیسا ٹیسٹ گجریلہ کے اندر اچھا ٹیسٹ نظر آئے گا اچھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تکیباً ایک چمہ جو ہے وہ ہم نے اسٹرابری فلیور میں کسٹر پاورڈر لے لیا تھا یہ دودھ جو ہم نے دو کے جی اس کے اندر کوکنگ کے لیے رکھا تھا گجریلہ اس میں سے تھوڑا سا دودھ ہم نے اس کے اندر بچا لیا تھا تکیباً آدھا کا اس کے اندر ایک سپون اسٹرابری فلیور والا یہ دیکھیں کسٹر پاورڈر را میٹ کریں پینک کلر میں ہے گجریلہ بھی ہمارا پینک کلر میں ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ میکس کر کے آہستہ آہستہ گجریلے کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں چمچ آپ کا مستقل چلتے رہنا چاہیے ورنہ اس کے اندر گھٹلیاں بننا شروع ہو جائیں گی یہ صرف اور صرف ہم نے ایک سے دو منٹ اس کے اندر چمچ چلانا ہے اس کے بعد ہمارا مزے دار گجریلہ تیار ہے اگر آپ کو گرم پسند دے تو اسی طرح سرف کیجئے اگر آپ کو تھنڈا پسند دے تو آپ اس کو پہلے نارمل ٹیمپریچر پر رکھنے کے بعد فریج کے اندر رکھ کے تھنڈا کیجئے اور مزے دار گجریلہ انجوائے کریں ہم نے اس کے اندر گجریلہ کے اندر ہی تقیباً جب پوک ہو گیا ریڈی ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے کسٹڈ پاورڈر کا ڈال دیا ہم نے مکس کر کے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تقیباً دو ٹیبل سپون کیوڑا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کیوڑا اویلی بل نہیں ہے تو آپ اس کے اندر روز وارٹر یعنی کہ ار کے گلاب بھی ڈال سکتے لیکن کیوڑا سے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اگر آپ کے پاس زافران اویلی بل ہے تو اور زیادہ بیسٹ خوشبو آپ کو مل جائے گی میرے پاس اس پر زافران اویلی بل نہیں تھی تو میں نے کیوڑا وارٹر ڈال دیا ہے آپ اس کو تھنڈا کیجئے فریج میں رکھئے اور انجوائے کریں سردیوں میں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا گجریلہ اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ